بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو یہ بات اب حماس کی طرف سے بھی کنفرم کی جا چکی ہے کہ یاہیہ سنور ان کو سترہ اکتوبر کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ہلاک کر دیا ہے اور اس چیز کی کنفرمیشن دی ہے حماس نے کہ وہ کئی یاہیہ سنور ہی تھے وہ جن کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے مارا ہے پچھلے دن اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے بھی یہ بات کنفرم کی تھی کہ یایہ سنور کونوں نے حلاق کر دیا ہے یایہ سنور کون تھے اور ان کا ایجنڈا کیا تھا اور وہ ہماس میں کس اپوائنٹمنٹ پہ کام کر رہے تھے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یایہ سنور جو ہے نا یایہ سنور بیس سال تک اسرائیلی جیل میں بھی رہ چکے ہیں ان پر چارج یہ تھا کہ انہوں نے دو اسرائیلی پولیس آفیسرز کو مارنے میں کردار ادا کیا تھا اور ان کو بیس سال کے لیے پھر قید کاٹنی پڑی تھی اسرائیل میں اس کے بعد اسرائیل نے یایہ سنور کو رہا کر دیا اور یایہ سنور نے جا کر ہماس میں اپنی ایکٹیوٹیز ہائی لیول کی ایکٹیوٹیز سٹارٹ کر دی اور اکتوبر سیون جو کہ دوہزار تیس میں اسرائیل کے اوپر ہولوکاست کے بعد سب سے بڑا حملہ تھا اس کو پلان کرنے کا اور امپلیمنٹ کرنے کا کام سٹارٹ کر دیا اس وقت ہماس کے جو لیڈر تھے وہ تھے اسماعیل ہانیہ جنہیں جولائی میں ایران کے اندر وہ موجود تھے ان کے گھر کے اندر ڈرون سے اٹیک کر کے ان کو ہلاک کر دیا تھا ان کی اساسینیشن کی تھی اس کے بعد یایہ سنور جو تھے وہ ہماس کے لیڈر بن چکے تھے اکتوبر سیون کو نا ہولوکاست کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اٹیک ہوا تھا اسرائیل کے اوپر اور تقریباً بارہ سو سیولینز کو ہماس کے جو لوگ ہیں انہوں نے مار دیا تھا بورڈر کروس کر کے وہ اسرائیل میں گز گئے تھے اور انہوں نے سب کو مارنا سٹارٹ کر دیا تھا اس کے علاوہ یاہیہ سنور کی کنفرمیشن اسرائیل نے کیسے کی تھی یہ آپ کو بتایا تھا ہوں کہ یاہیہ سنور جو کہ 20 سال تک اسرائیلی جیل میں رہے ہیں اور ان کے سارے بیومیٹرکس کا ڈیٹا اسرائیل کے پاس موجود تھا تو ان کی ڈیٹ باڈی کو جو کہ شکل سے تو وہ یاہیہ سنوری لگ رہے تھے بٹ ان کے ڈی اینے سے اس کو کنفرم کرنا ضروری تھا تو ان کو اٹھا کر وہ لے کر گئے ہیں اسرائیل میں وہاں پہ ان کے دانتوں کا ڈی اینے جو ہے نا اس کو میچ کیا گیا ہے اور وہ میچ ہونے کے بعد انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ہاں جی یہ یاہیہ سنوری تھے کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ہلاک کر دیا ہے اچھا یہ کوئی سٹریٹیجی بنا کر یاہیہ سنور کو ہلاک نہیں کیا رفا میں اسرائیلی فوجی موجود تھے وہاں پہ سرچ آپریشن چل رہا تھا ایک بلڈنگ تھی اس کے اوپر کچھ ایب نورمل سی ان کو مومنٹ نظر آئی دو لوگوں کی اسرائیلی ٹینک موجود تھا اس نے اس کے پر بمبارٹمنٹ کر دی جتنی بھی ڈیبری وغیرہ ہے اور ملبا وغیرہ ہے وہاں موجود لوگوں کے اوپر گرہ ہے ڈیبری گرنے کی وجہ سے یاہیہ سنور ٹک ٹاک زخمی ہو گئے ایک ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے جس میں یاہیہ سنور ابھی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ڈرون ہے اسرائیلی وہ ان کو وہاں پہ ان کی ویڈیو بنا رہا ہے اور ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرون ہے میری یہ ویڈیو بنا رہا ہے ان کا ایک ہاتھ زخمی ہے دائیں بازو بازو سے وہ ایک لکڑی لے کر اس ڈرون کی طرف پھینکتے ہیں تاکہ یہ ڈرون کو تھوڑا بہت اکسان پہنچا سکیں بٹ وہ مس ہو جاتا ہے اس کے بعد اسرائیلی فورسز مزید اس کے اوپر کاروائی کر کے ان کو الیمنیٹ کر دیتی ہے اب ہلاک ہونے کے بعد اسرائیل کو کچھ امید ہے کہ اس کے جو ہوسٹیجز ہیں وہ واپس مل جائیں گے لیکن ہماس نے کلیریفیر کیا ہے ابھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ میں کہ جب تک غزہ وار بند نہیں کرتا اسرائیل تب تک ہوسٹیجز واپس نہیں ہوں گے بھی آگے یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ کس طرح اپنے ہوسٹیجز کو واپس لیتا ہے کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یاہیہ سنور جو ہے نا وہ ہوسٹیجز کے آس پاس رہتے تھے جب بھی جہاں بھی موجود ہوتے تھے وہاں ان کے آس پاس وہ اسرائیلی ہوسٹیجز کو بھی رکھتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے جو نا ایک پروٹیکٹیف شیلڈ بنے رہے ہیں اور اسرائیل ان کے پر اٹیک نہ کرے جو ابھی ریسنٹ اٹیک میں وہ مارے گئے ہیں تو اسرائیل نے یہ بھی کنفرم کیا کہ وہاں کوئی ہوسٹیجز نہیں تھے صرف یاہیہ سنور ان کے ساتھ ایک دو لوگ تھے جو کہ ہلاک ہوئے ہیں اب یہ بات بتانا یا ضروری ہے کہ دیکھیں ایک تو ہماس کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے جو نا وہ دشمن کے ساتھ اٹیک کر سکے ہو اس کو اور اس کو منٹین بھی کر سکے اور اس کا جواب دیتا رہے لیکن جب اسرائیل نے ریٹیلیٹری سٹائک سٹارٹ کی تو ہماس کی جو نا وہ کمہ ٹوٹ گی ہماس نے گوریلا وارفیر ٹائپ ٹیک اس کے پر سٹارٹ کی ہے ٹینلز کے اندر سے گوز کر ٹینل میں چھپ کر وہ باہر نکلتے تھے اور تھوڑا بہت اٹیک کر کے پھر گوز جاتے تھے جس لائک ویتنام وار جو یو ایس کے اوپر کنڈک کی تھی ویتنام کے گوریلا ٹائگرز نے اب تک پورا سال ہو چکا ہے سات اکتوبر دوزار چوبے سپیک گزر چکا ہے پورا سال ہو گیا ہے اس وار کو اور اب تک یہ وار چل رہی ہے اور یاہیہ سنور جو کے سب سے بڑے جو نا وہ ماسٹر مائنڈ تھے اس کے اکتوبر سیون کے اسی کو اسرائیلی ریفنس فورسے ٹونڈ رہی تھی اسی کو مارنا چاہتی تھی اور یہ ٹارگٹ اب انہوں نے اچیف کر لیا ہے اور ہوف فلی اب یہ وار بند ہو جائے لیکن اتنی جلدی اور آسانی سے یہ وار بند نہیں ہوگی اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ٹوٹلی ہماس کو جو نا وہ غزہ سے الیمنیٹ کر دے اب اسرائیل کی اگلی سٹریٹیجی یہ ہوگی غزہ کو نا غزہ پٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر لے نوردرن غزہ اور صدرن غزہ نوردرن غزہ میں جتنے بھی ابھی سیویلینز ہیں ان کو ایہ آرڈر دے گا اسرائیل ان فیوچر کے مطلب ان کمنگ فیوچر کے آپ سب ساؤتھ کی طرف ٹریول کرنا سٹارٹ کر دیں اور کچھ ہی دن اس کو موقع دے گا کہ لوگ شفٹ کر لیں اپنے آپ کو ساؤدرن غزہ میں جب ساؤتھ میں لوگ آ جائیں گے سارے اس کے بعد سرائیل جو ہے اپنی فورسز کو لے کر چار دیواری پر بیٹھ جائے گا اور سٹریٹیجی یہ ہوگی کہ یا تو آپ سرینڈر کریں یا آپ بھوکیں مریں سرینڈر اور سٹارف سٹارف کہتے ہیں بھوک سے کسی کو مارنا حد درجے کی بھوک بلکل بھی ان کو کچھ بھی راشن وغیرہ نہیں دیا جائے گا جیسے کہ آج بھی ائر ڈرابز ہوئی ہیں سادرن غزہ میں ساؤتھ میں پیراشوٹس کے ذریعے وہاں پہ ائر ڈرابز کیے ہیں نیکس جو سٹریٹیجی ہوگی وہ اسرائیل کی یہ ہوگی کہ وہ ٹوٹلی ہماس کو الیمنیٹ کرے باقی جو لبنان کی طرف اسرائیل نے حزباللہ کے ساتھ ایک سٹارٹ کی ہوئی یہ وار وہ تو چلتی رہ گی اور حزباللہ جو ہے نا وہ کافی سٹرونگ ہے ہماس سے کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کے پاس ہماس سے زیادہ بہتر راکٹس ہیں مسائلس ہیں اور وہ آئے دن اسرائیل کے اوپر داوتا رہتا ہے تو یہ وار آگے کب تک چلے گی ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں جو نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہوں گی ان کو ہم کور کرتے رہیں گے ٹیل دن گوڈ بائی